موسیقی 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 تصویروں میں ڈائری میں بیانوں میں سبوتوں میں کھونی کہانی میں انہی سب کے بیچ قید ہو کر رہ گئی ہے شینہ کی کہانی اپنے ادھوர کے ارمان ٹوٹے ہوئے سپنے بکھری ہوئی خوشیاں اور رشتوں کی پہلی سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے میں شینہ کی موت خود ایک پہلی بن کر رہ گئی ہے انہی دو تاریخوں کے بیچ شینہ کی پوری زندگی کی ایک ایک ہسی ایک ایک آنسوں اور خواہشوں کا سمندر ملے گا قریب 26 سال اس دنیا میں گزارنے کے بعد اچانک ایک دن شینہ کا قتل ہو جاتا ہے شینہ کو اب تک صرف رشتوں اور دولت کی چاہت میں ہوئے ایک قتل کی شکل میں دیکھا جا رہا ہے مگر آج شینہ کو اس کی خود کی نظروں سے دیکھئے جو شاید اس کے قتل کی آروپی ماں نہیں دیکھ پائی وہ میری ماں ہے میں انہیں چاہتی ہوں میرے بھیتر پیڑا ہے آسو ہے مجھے ماں سے نفرت ہے وہ ماں نہیں ڈائین ہے یہ شینہ کی الفاظ ہے جو اس نے ڈائری میں لکھے تھے آج اس لڑکی کو اس کی تصویروں کے نظریے سے دیکھئے اس کی بے حد نجی ڈائری کے ہر لفظ میں چھپے درد کو محسوس کیجئے یوں تو شینہ نے محض چھپیس سال کی چھوٹی سی زندگی جی ہے مگر اتنی کم عمر میں بھی اس نے ہر لمحہ خوشیوں سے زیادہ غم کو جیا ہے آسووں کے راستے تمام غم کو پیا ہے ایک بہت کامیاب سوتیلے پتا کی بیٹی جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پتا کو پتا نہیں تھا کہ شینہ رشتے میں اس کی بیٹی ہے شینہ کے لفظوں میں اگر کہیں تو ماں اندرانی نے کبھی پیٹر مکھر جی کے سامنے اسے اپنی بیٹی نہیں مانا ہمیشہ بہن بتایا یعنی ایک بیٹی اپنی سگی ماں اور سوتیلے پتا کے سامنے بیٹی ہونے کی پہچان کھو چکی تھی شاید اسی پہچان کے دم توڑ دینے کا غم شینہ کے سینے میں ناسور بن کر پلتا رہا پھر بھی شینہ اور اندرانی تو جانتے ہی تھے کہ ان کے بیچ ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے اس لیے شینہ نے قریب دس سال پہلے جو ڈائری لکھی اس میں ماں کے لیے بے شمار پیار لکھ دیا مجھے نہیں پتا کہتے ہیں تصویریں جھوٹ نہیں بولتی تصویریں کچھ نہیں چھپاتی لیکن شینہ کی ان تمام تصویروں نے اس کے دل کا سارا درد جھپا لیا چاہے سکول کالیج کے دوستوں کے ساتھ ہو یا پھر اپنے قریبیوں کے بیچ دنیا نے ہمیشہ شینہ کو مسکراتے ہی دیکھا مگر لبوں پر آئی ہسی کے پیچھے دل نے کتنا غم دبا رکھا ہے یہ یا تو شینہ جانتی تھی یا اس کی ڈائری گوہاٹی کے ڈیزنی لینڈ سکول میں پڑھنے والی شینہ کی دو زندگی تھی ایک گوہاٹی میں نانا نانی کے ساتھ بہت آم زندگی اور دوسری زندگی تھی ماں اندرانی کے ساتھ ممبئی میں ہائی پروفائل لائف سٹائل مگر شینہ شاید دونوں ہی زندگیوں سے خوش نہیں تھی ہیپی بارد ڈے ٹو می لیکن میں خوش نہیں ہوں ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے میرا بھویشے اندکار میں ہے مجھے ماں سے نفرت ہے وہ ماں نہیں ہے ڈائین ہے بھلا ایک بیٹی اپنی ماں کو ڈائین کیسے لکھ سکتی ہے لیکن ذرا اس کے دل و دماغ اور ان حالات کو سمجھئے جب وہ جنم دینے والی ماں کو ڈائین لکھتی ہے مگر اپنے اصلی پتا سے دھارت داس سے بات کرنے کے لیے بے قرار نظر آتی ہے پیارے ڈائڈی میں آپ کو چٹھیا بھیجنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس لفافی ہی نہیں اور نہ ہی مجھے یہ پتا ہے کہ لفافی ملیں گے کہاں میں نانا نانی سے لفافی لانے کو بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ انہیں یہ بلکل پسند نہیں کہ میں آپ کو چٹھی لکھوں لیکن مجھے آپ کو بہت کچھ لکھنا ہے میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں ڈائڈی مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ بھی مجھے بہت پیار کرتے ہو اندرانی اور شینہ کے بیچ رشتے اچھے نہیں تھے یہ بات کئی طرح سے دنیا کے سامنے آ چکی ہے کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ اندرانی اپنی پچھلی زندگی کے سائے سے بھی دور رہنا چاہتی تھی لیکن شینہ اندرانی کے بیتے ہوئے کل کو اپنے ساتھ ہمسایا بنا کر چل رہی تھی شاید اسی لیے وہ دسویں کلاس تک اپنے اصلی پتا سے دھارت داس سے خطوں کے ذریعے بات کرتی رہی ہر خط میں اپنا درد بیان کرتی رہی اس پتا سے جس کی وہ سگی بیٹی تھی ڈیڈی میں آپ کا کھون ہوں اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی کتنے قریب ہوں مجھے آج بھی وہ دنیاد ہے جب انہوں نے آپ کے بارے میں برا کہا کہا کہ آپ بھیکاری کے برابر ہو جب میں نے اس کا بلوٹ کیا تو انہوں نے مجھے تھپڑ مارا تب میں مشکل سے تیسری یا چوتھی کلاس میں رہی ہوں گی اندرانی نے پیٹر مخرجی کے سامنے یوں تو شینہ کو اپنی بہن بتایا تھا لیکن رشتوں میں فاصلہ اس قدر تھا کہ شینہ اپنے دل کی بات ماں سے نہیں بلکہ پتا سے ہی کہتی تھی شینہ کا درد یہ تھا کہ شاید ماں اسے فون نہیں کرتی لیکن وہ اس کی زد بھی نہیں کرتی تھی وہ تو چاہتی تھی کہ پاپا اسے فون کرے وہ پاپا جسے شینہ کے جنم کے دو سال بعد ہی اندرانی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر دور چلی گئی پیارے ڈیڈی آپ کیسے ہیں امید ہے اچھے ہوں گے میں یہاں ٹھیک ہوں ڈیڈی آپ کی لیے ایک خبر ہے میری HLC کی پریشہ ختم ہو گئی ہے اب مجھے پڑھائی نہیں کرنی ہوگی اب راہت محسوس کر رہی ہوں آپ کا بھیجا ہوا نئے سال کا کارڈ ملا مجھے ماف کر دیجئے پچھلے کئی مہینوں سے میں آپ کو کوئی ختم نہیں لکھ سکی ابھی مارچ میں ہی میری پریشہ ختم ہوئی ہیں لیکن میں آپ سے بہت گصہ ہوں آپ نے مجھے کوئی فون نہیں کیا جس طرح اندرانی ہمیشہ شینہ کے ساتھ اپنا اصلی رشتہ دنیا سے چھپاتی رہی ٹھیک اسی طرح رشتوں کی بھول بھلیہ کے فندے میں قید شینہ دنیا سے اپنا غم چھپاتی رہی مگر اس کے ہر غم کی گواہی دے رہی ہے اس کی ڈائری بچہ روٹ جاتا ہے تو ماں کو گصہ بھی دکھاتا ہے لیکن شینہ کی تقدیر میں نہ تو ماں کا پیار لکھا تھا اور نہیں اسے غصہ دکھا پانے کی کوئی گنجائش اسی لیے سدھارت داس کی اصلی بیٹی اندرانی کی اصلی بیٹی پیٹر مکھر جی کی سوتیلی بیٹی اور راحل مکھر جی کی قریبی شینہ نے صرف ایک ہی شخص کے ساتھ اپنا ہر درد باٹا ڈائیڈی میں آپ سے بہت ناراض ہوں آپ نے مجھے خط کیوں نہیں لکھا میں بھی بہت دینوں بعد لکھ رہی ہوں لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں دس وی میں ہوں صبح ساڑے ساتھ سے رات ساڑے آٹھ بجے تک اسکول کوچنگ میں ویس رہتی ہوں وقت نہیں مل پاتا ہے آپ نے کہا تھا کہ پہلے پڑھائی پھر سٹائل آپ کی کہنے پر میں نے ناکھون کات لیے ہیں آپ مجھ سے دسمبر میں گواہ ہاتھی آ کر ملیں شینہ کے دوست اسے قریب سے جاننے والے اس کے پریوار کے لوگ کوئی نہیں سمجھ پائے کہ آخر چھبیس سال کی اس پیٹی کے دل میں غم کا کتنا گہرا سمندر ہے بے شمار کامیاب شخص کی سوتیلی سنتان شینہ کبھی کھل کر نہیں پتا سکی کہ وہ اندرانی کی بیٹی ہے اور غم کا یہی غبار ایک دن لفظوں کے ذریعے کاغذ پر اترتا چلا گیا اور غم کا یہی غبار ایک دن لفظوں کے ذریعے کاغذ پر اترتا چلا گیا خطوں کے ذریعے اپنے اصلی پاپا سے دھارت پر دھیروں پیار اور دولار برسانے والی شینہ نے اندرانی کے ساتھ اپنے رشتے اور پیٹر کے ساتھ اندرانی کے رشتے کو لے کر اپنے دل کی بات لکھنے کا فیصلہ کیا آج تک بھی رو شینہ کی زندگی دراصل رشتوں کے اُلجھن میں اُلجی رہی ایک زندگی ایک تو ماں اندرانی کا پیار نہیں ملا اوپر سے پتا صدھات داس کو کبھی وہ دیکھ نہیں پائی کبھی اس کا پیار سمجھ نہیں پائی اور ان سب کے بیچ اندرانی ایک اور شادی کر رہی تھی یعنی ایک سو تیلا پتا اس پر تھوپا جا رہا تھا نفرت کرتی تھی شینہ اس بات سے شینہ کی تصویریں کچھ اور کہتی ہیں اور ڈائری کچھ اور تصویریں صرف سکھے کا ایک پہلو دکھاتی ہیں وہی پہلو جسے شاید اس کی ماں اندرانی سب کو دکھانا چاہتی تھی وہ دکھانا چاہتی تھی کہ شینہ خوش ہے رشتوں کے جھوٹے جال میں قید ہونے کے باوجود شینہ خوش بھی تھی لیکن صرف اور صرف تصویروں میں سکھے کا دوسرا پہلو ڈائری میں درج ہے اور ڈائری کہتی ہے کہ شینہ کی زندگی میں بہت خالیپن تھا گواہٹی سے لے کر ممبئی تک سکول سے لے کر نوکری تک اصلی پتا سے لے کر سوتیلے پتا تک اصلی ماں سے لے کر سوتیلے پتا کے بیٹے کے ساتھ رشتے بنانے تک شینہ نے جو کچھ حاصل کیا وہ سب مل کر بھی اس کی زندگی کا خالیپن نہیں پھر سکی ایسا نہیں ہے کہ اندرانی جیسی کامیاب اور شہرکمند محلہ کی بیٹی ہونے کے باوجود شینہ کو سب کچھ حاصل تھا اس کی ڈائری میں درج کچھ باتیں یہ صاف کرتی ہیں کہ اپنی ضرورتوں کے لیے بھی اس نے کافی سنگھرش کیا میں اپنی جاتی کیا لکھوں ایک فارم میں جاتی بتانے پر مجھے سکولرشپ مل سکتی ہے خرش بہت بڑھ گیا ہے شینہ نے اپنی ماں کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا اس سے اندرانی کے ساتھ خون کا رشتہ ہوتے ہوئے خون کے آسو رونے والی کہانی سامنے آتی ہے ڈائری کے جتنے بھی حصے سامنے آئے ہیں ان میں اسلی پتہ اور ماں کو لے کر شینہ نے دو طرح کی باتیں لکھی پتہ سے دور ہونے کا گم اور ماں کے قریب رہ کر گھوٹن بھری زندگی کا احساس مگر شینہ نے اندرانی اور پیٹر مکھر جی کے رشتے کو لے کر بھی اپنا درد بیان کیا تھا ڈائری کہتی ہے کہ شینہ کے لیے اندرانی اور پیٹر کا رشتہ کسی صدمے سے کم نہیں تھا ڈائری آپ میرے ماما کے ساتھ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں اپنا کام خود کیوں نہیں شروع کرتے نانا نانی آپ کو برا بتاتے ہیں لیکن میں ایسا نہیں مانتی نانا نانی ماں اور پیٹر کی شادی سے خوش ہیں لیکن مجھے یہ ٹھیک نہیں لگا میرے بھیتر پیڑا ہے آسو ہے یہ کب کہاں اور کس کے سامنے نکلیں گے مجھے بھی نہیں پتا انچاہی شادی جھوٹا رشتہ پیڑا آسو اندرانی کے آچل سے کیا شینہ کو یہی سب ملا کیا اندرانی کو شینہ کے دل میں اپنے لیے پل رہی اس نفرت کا پتا چل گیا تھا کیا اسے لیے اندرانی نے شینہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا اس سوال کا جواب بہت جلد سامنے آ جائے گا لیکن ڈائری اور تصویریں یہ ساف کرتی ہیں کہ سچے جھوٹے اور بناوٹی رشتوں کی بھول بھولییا میں ڈھوپ تھی جا رہی شینہ شاید ان سب سے ہمیشہ کے لیے باہر نکلنا چاہتی تھی آج تک بھی رو شینہ کی زندگی انسانی رشتوں کا وہ آئینہ ہے جس میں سب کچھ بس بدصورت نظر آتا ہے تب ہی رشتوں کی وہ کڑواہت اپنی ہی ماں کے لیے نفرت سب کچھ کم عمر میں ہی شینہ نے پنوں پر دستخط کے ساتھ ڈال دیا تھا ہماری اس وشیش پیشکش میں اتنا ہی لیکن دیش دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک موسیقی